موسیقی آگر سے میں مصفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکھیں پر ٹی نیوز ٹینل کو اے پی پولس کی نوٹس بادشیت کے لیے وزیراعلا نے ڈی جی پی اور کمیشنر پولس کو طلب کر لیا تیلگو نیوز ٹینل کو آنڈرا پولس کی نوٹس کے خلاف تیلنگانہ کے صحافی برہم آنڈرا پدش کے ڈی جی پی کے دفتر کے روبر ادھرنا ہریتہ ہرنم پرگرام کو کامیہ بنانے زلہ کلیکٹرز کو کی ٹی آر کی ہدایت تہزیب کے تحفظ کے لیے پچیس تاریخ سے شعور بیداری پرگرام گوشہ محل روڈ پر سڑک حادثے میں ایک شخص جانبہ لاپروہ کار ڈرائور ٹکر دے کر فرار اور خانون کے محفظ نے اپنی بیوی کی جان لے لی یوسف گڑے میں خاتی کونسٹیبل پولس تحویل میں اور اب خبریں تفصیل سے اے پی سی آئی ڈی نے ٹی نیوز چینل کے خلاف نوٹیس جاری کر دی ہے ذرائع کے مطابق سی آئی ڈی نے کیبل ٹی وی ایکٹ کے تحت کاروائی کرتے ہوئے مسکورہ چینل کے جانب سے رکن اسیمبلی سٹیفنسن اور آندردیش کے وزیراعالہ نارہ چندرہ بابو نیڈو کے درمیان ہوئی باتشیت کو ٹیلیکاسٹ کیا گیا ہے تیلگو چینل ٹی نیوز کو دی گئی آندردیش پولس کی نوٹیس سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تیلنگانہ کے وزیراعالہ کے چندر شیکر راؤو نے ریاستی ڈی جی پی انوراک شرمہ اور سٹی کمیشنر پولس مہندر ریڈی کو طلب کیا وزیراعالہ نے موجودہ حالات پر بھی تبادلے خیال کیا بعد میں وزیراعالہ نے محکم انصداد رشوت کے ڈائریکٹر اے کے خان کو بھی طلب کرتے ہوئے نوٹ برائے اوٹ سکیم کی تحقیقات میں پیش رفت سے وقفیت حاصل کی ہے تیلگو نیوز چینل ٹی نیوز کو آندرہ بردیش پولس کی طرف سے نوٹیس دیے جانے کے خلاف آندرہ بردیش ڈی جی پی دفتر کے روبرو دھرنا دینے والے تیلگانہ کے مختلف صحافی تنظیموں سے وابستہ نمائندوں کو پولس نے گرفتار کر لیا گزشتہ رات بھی تیلگانہ کے صحافیوں نے دھرنا منظم کیا تھا اور صبح آندرہ ڈی جی پی دفتر کے روبرو بڑی تعداد میں صحافیوں نے دھرنا دیتے ہوئے آندرہ بردیش کے وزیراعالہ چندرہ و بنیڈو اور ان کی حکومت کے خلاف نارے بازی کی بعد میں پولس نے اتجاجوں کے گرفتار کرتے ہوئے پولس ٹیشن منتخل کیا اس دوران ویزن پولس کے ڈی سی پی ونکٹیشور راؤ نے کہا ہے کہ مخامی پولس کو اتلاع دیے بغیر ٹی نیوز کو نوٹیز دینا مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سلسلے میں آندرہ بردیش پولس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس دوران آندرہ بردیش سیکریٹریٹ کے پاس سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں ادھر تلندانہ تلگدیشن کے لیڈر ای دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ نوٹیز کا جواب دینے کے بجائے ٹی نیوز کے نمائندے دھرنا دیتے ہوئے غیر ضروری واویلہ مچا رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ای دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ صحافت کی آزادی کے بارے میں کیسی آر کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے دیاکر راؤ نے کہا کہ نوٹ برائے اوٹسکیم سے متعلق آوڈیو اور ویڈیو ٹیپ ٹی نیوز کے پاس کہاں سے آئے پہلے اس کا جواب دینا چاہیے وزرعالہ کیچندر شکر راؤ کی خیادت میں سوچ حدوات پروگرام کے دیت پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے ایک عالی ستی اجلاس منخد ہوا ایم سی ایچ آر ڈی میں منخدہ اس اجلاس میں شہر سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ اور مخننہ ارکان کے علاوہ عودے دار موجود تھے اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ شہر میں کچھرے کی نکاسی کی ذمہ داری کسی ادارے کو دینے کے بجائے عظیم تر بلدیہ حیدرباد کوئرپریشن کو دی جائے اجلاس میں حالی میں کمیٹیوں کی نمائندوں کے دیلی اور ناکپور کے دورے سے متعلق تفصیلات بتائے جس کے بعد وزیرعالہ نے کہا ہے کہ کچھرے کی نکاسی نالوں کو بخادہ بنانے گوش مچھلی ترکاری کے مارکٹوں کے خیام کے سلسلے میں زہلی کمیٹیاں تشکیل دی جائے اس کے علاوہ مکانات کے اندام سے جو ملبہ دستیاب ہوا ہے اسے دوبارہ کس طرح استعمال میں لیا جائے اس کا بھی جائزہ لیا گیا تمام لیبریڈیس کو جی ایچ ایم سی کے تحت کے جانے سے بھی اتفاق کیا گیا ہے اور ادھر اندرمدش کے وزیرعالہ نعرہ چندرابابو نیڈو نے بھی ریاست کے اے سی بی اور انٹلیجنس چیف کے علاوہ دگر عالی عودہ داروں سے اپنی خیام گا پر ملاخط کی ہے تیلگو چینل ٹینیوز کو دی گئی نوٹیس کے علاوہ نوٹ برائے اوٹ سکیم اور دگر امور پر چندرابابو نیڈو نے عالی عودہ داروں سے باتشید کی بعد میں تلگو دیشم سربرا نے تلنگانہ کے پارٹی خائدین کا بھی اجلاس طلب کرتے ہوئے موجودہ صورتحال پر تباہدلے خیال کیا پتا چلا ہے کہ تلگو دیشم خائدین نے اندرمدش کے وزیرعالہ سے ٹینیوز کو دی گئے نوٹیس سے دزبرداری کی درخواست کی ہے کانگریس رکن راجس ابا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ دونوں ریاستوں کے وزیرعالہ گلی کے گنڈوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا کہ بی جے پی کے سینر لیڈر لال کشن آڈوانی نے صحیح کہا تھا کہ ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال پائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ایک حکومت دوسری ریاست کے چینل کو نوٹیس دے رہی ہے میڈیا کی آزادی پر خبزے کی کوشش کی جا رہی ہے وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ انتخابات کے دوران عوام سے جو وعدے کیے گئے اس سے پورا نہیں کیا گیا آگے کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں آئی ٹی کے وزیر کیٹی رامراہو نے کہا ہے کہ حریتہ حرنم پروگرام کو کامیہ بنا ہے سیکریٹریٹ میں زیلہ کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کونفرنس اجلاس میں انہوں نے کہا کہ پروگرام آنے والے نسلوں کے لیے فائدہ مند ہے اور تیلنگانہ ریاست کے ماہولیات کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کافی اہم ہے اور کہا کہ دیہاتوں کو یونٹ کے طور پر لیتے ہوئے حریتہ حرنم پروگرام کو کامیہ بنا ہے وزیر محصف نے بتایا کہ اس ماہ کی پچیس سے تہذیب و سخافت ادارے کی جانب سے عوام کے لیے شعور بیداری پروگرام بھی مناخت کیا جائے گا اجلاس کے بعد تہذیب و سخافت کے ادارے کے صدر نشین آر بالا کرشنل نے کہا کہ پچیس تاریخ سے پانچ سو پچاس فنکار عوام کے لیے کیے جا رہے شعور بیداری پروگرام میں حصہ لیں گے اس کے لیے نئے نگویں بھی تیار کیے جا رہے ہیں پروگرام کو کامیہ بھی تیار کیا 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 رہے ہیں ریاستی محکم آسار خدیمہ اور آجائب خانہ کی طرف سے طلبہ میں تاریخی و خدیم امارندوں سے مطالق شعور بیداری کرنی کے لیے ساتھ گمبد میں پروگرام منخت کیا گیا محکم مال کے پرنسپل سیکریٹری آجائے مشرا اور محکم آسار خدیمہ کی ڈیریکٹر سنیتہ بھگوت نے پروگرام میں شرکت کی شہر کے باون سکولز کے نوی تا بارویں جماعت کے طلبہ کو اس پروگرام کے تحت شہر کی تاریخی اور خدیم امارتوں کا مشاہدہ کروایا جائے گا اس پروگرام کا مقصد طلبہ کو اپنے شہر کے تاریخی ورسے سے واقف کروانا ہے سابق مرکزی وزیر و سینئر کانگرس لیڈر جائرام رمیش نے کہا ہے کہ للت موڈی کے معاملے میں وزرعظم نرندر موڈی کو اپنی قاموشی توڑنی چاہیے حید آدمی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جائرام رمیش نے کہا ہے کہ وزرعظم موڈی کانگرس کے چونتیس اور راست سوالات کا جواب نہیں دے پائے ہیں انہوں نے کہا کہ وزرعظم للت آسن میں مصروف ہیں عالمی یوگا کے بعد وزرعظم کو اپنی خاموشی توڑنی چاہیے جائرام رمیش نے کہا کہ للت موڈی معاملے میں مرکزی وزیر سشما سوراچ اور راجستان کی وزرعالہ وسند راجے سندیا کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں انہوں نے کہا کہ سشما سوراچ اور وسندرہ راجے سندیا سے فوری استفاہ طلب کیے جائے اور کہا کہ اس مسئلے پر آندرہ اور تلنگانہ کے وزرعالہ کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے جائرام رمیش نے کہا کہ وی جے پی حکومت یوگا کا تماشاہ بنا رہی ہے آندرہ دش کانگریس پارٹی کے صدر رگویرہ ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں کسانوں کی حالت انتہائی اپتر ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے رگویرہ ریڈی نے کہا کہ اچھی بارش ہونے کے باوجود خاد اور تخم کی موثر سروراہی نہ ہونے سے کسان پریشان ہیں انہوں نے مرکزی حکومت کی طرف سے اقل ترین قیمت میں صرف پچاس روپے کے اضافے کو شدید تنخید کا نشانہ بنایا آندرہ کانگریس کے صدر نے کہا ہے کہ تلگدیشم اور بی جے پی نے انتخابات سے قبل سوامین آدم کمیشن کی ریپورٹ پر عمل آوری کا وعدہ کیا تھا لیکن اس سے نظر انداز کرتے ہوئے کسانوں کو دھوکہ دیا گیا ہے رگویرہ ریڈی نے نوٹ برائے اوٹ سکیم پر وزیراعلا چندرہ بابو نیڈو کے موقف پر برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے عوام پریشان ہیں تو چندرہ بابو نیڈو سکیم سے بچنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کانگریس کے رکن کانسل پی صدا کر ریڈی نے الزام لگا ہے کہ مرکزی حکومت چندرہ بابو نیڈو کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدا کر ریڈی نے کہا ہے کہ چندرہ بابو نیڈو پانی اور برخی کے معاملے پر تنازہ پیدا کرتے ہوئے دونوں ریاستوں کے عوام کو اشتیال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر چندرہ بابو نیڈو نوٹ برائے اوٹ سکیم میں خود کو بے قصور سمجھتے ہیں تو پھر ریونٹ ریڈی کے خلاف کیوں کاروائی نہیں کی گئی صدا کر ریڈی نے چندرہ بابو نیڈو سے استفاہ دے کر تحقیقات کا سامنا کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کیسی آر کا رول بھی شک کے دائرے میں ہیں اگر کیسی آر اس معاملے کی تحقیقات سے پیچھے ہٹیں گے تو وہ عوامی عدلت سے نہیں بچ پائیں گے نوٹ برائے اوٹ سکیم کے خلاف لوگ سطح پارٹی کے کارکنوں نے کی بی آر پارک کے پاس پہنچ کر دھر نہ دیا اتجاجی کارکنوں نے جمہوریت کے تحقیقات کے لیے نوٹ برائے اوٹ سکیم اور پارٹی بدلنے والوں کے خلاف نارے بازی کی لوگ سطح پارٹی کے کارکنوں نے جمہوریت کے تحقیقات کے لیے سیاسی رشوت قوری کے خاتمی کے لیے اقدامات کا بھی مطالبہ کیا ہے رکن اسمبلی سری نواز گورڈ نے کہا ہے کہ چندرہ بابو نیڈو کو دونوں ریاستوں کے عوام کو سکون سے رہنی دینا چاہیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سری نواز گورڈ نے آندرہ بابو دیش کے وزرعالہ سے میڈیا سے معفی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے انتبا دیا کہ میڈیا کی آزادی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے ٹیارس رکن اسمبلی نے کہا کہ چندرہ بابو نیڈو کو صرف یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ آوڈیو ٹیپ میں آواز ان کی تھی یا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبر نامہ حکومت کی شادی مبارک سکیم کے تحت یلہ ریڈی گڑے کے دو خاندانوں کو مخامی مجلسی ذمہ دار کی نمائندگی پر رقمی امداد منظور ہوئی ہے منظور شدہ رقمات کے چیکس دارسلہ میں احمد پاشا خادری کے ہاتھ تو تخصیم کے گئے اس موقع پر یلہ ریڈی گڑے کے مجلسی ذمہ دار حسن الدین بھی موجود تھے ریاستی وزیر حریش راو نے کہا ہے کہ آندرہ دیش کی وزیراعلا چندرہ بابو نیڈو نیچ کرنے میں ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں تاہم حریش راو نے خبردار کیا کہ چندرہ بابو نیڈو تلنگانہ حکومت تلنگانہ عوام اور تلنگانہ میڈیا کو کبھی نہیں خرید پائیں گے میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ چندرہ بابو نیڈو واضح طور پر عوام کے سامنے بے نخواب ہو چکے ہیں اور کہ اپنی ایک غلطی کو چھپانے کے لیے چندرہ بابو نیڈو کئی غلطیاں کر رہے ہیں ہر عشر راو نے وزیراعلا کیسی آر کے خلاف مخدمے سے درج اور ٹینئیوز کو نوٹن جاری کرنے کے اخدام کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تلنگانہ حکومت چاہے تو ایک لاکھ مخدمے درج کر سکتی ہے اور ہر پولس ٹیشن میں کاروائی کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ آنڈرہ پولس ٹیشن قائم کرنے کے بیان پر مرکز کو وضاحت کرنی چاہیے ہر عشر راو نے کہا کہ جیچ ایم سی کی اجازت کے بغیر کیا کوئی گھر مندم یا تعمیر کیا جا سکتا ہے اس کا چندرہ بابو نیڈو کو جواب دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ آدھی رات کو ٹینئیوز کو نوٹنس جاری کرنا نامناسب ہے انہوں نے کہا کہ آنڈرہ پولس ٹینئیوز کو نوٹنس جاری کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آنڈرہ پولس ٹینئیوز کو نوٹنس جاری کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آنڈرہ پولیس ٹینئیوز کو نوٹنس جاری کرنا چاہیے تلنگانہ بیجے پی کے صدر کشن ڈریڈی نے کہا ہے کہ یوگا کو مذہبی رنگ دینے کے باوجود بھی اکیس جن کو ایک سو بیانوے ممالک عالمی یوگا منع رہے ہیں پارٹی دفتر میں یوگا ویب سائٹ کا افتدہ انجام دینے کے بعد میڈیا سے بات کرتی ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ نیکلس روڈ سنجیویہ پاک میں مناخدہ تقریب میں مرکزی وزیر جگت پکاش مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے یوگا کی مخالفت کی جارہی ہے تاہم باس اسلامی ممالک نے یوم یوگا منانے کا اعلان کیا ہے نوٹ برائے اوٹ معاملے پر کشن ریڈی نے کہا کہ مرکز سبر و تعمل سے کام لے رہی ہے اور اس پر تیل چھڑکنے کا کام نہیں کرے گی حیثبت ٹرافک پولیس نے نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والے ستر افراد کو جیل بھیج دیا ہے ذرائع کے مطابق پولیس کی خصوصی ٹیموں نے دستہ تیرہ جون کو خصوصی تلاشی مہم شروع کی تھی جس میں شراب پکر گاڑی چلانے والے چار سو بیاسی افراد کو دو ہزار روپیہ تک کے جرمانے آیت کے گئے ہیں جبکہ ستر گرفتار شدہ افراد کو ایک دن سے دس دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا یوسف گڑے میں پولیس کانسٹیبل نے اپنی بیوی کا خطل کر دیا تفصیلات کے مطابق ٹی ایس ایس بی کے کانسٹیبل نرسی ریڈی نے گھرے لو مسائل پر بحث و تقرار کے بعد اپنی بیوی وجہ لکشمی پر وزنی پتھر سے حملہ کر دیا لکشمی برسر موقع ہلاک ہو گئی اطلاع ملنے پر پولیس ڈی جی پی راجب تریویدی اور دگر پولیس ادھداروں نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی جب لیلز پولیس نے کس دچ کرتی ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں ذرائع کے مطابق پولیس کانسٹیبل نرسی ریڈی کو تحویل میں لے لیا گیا موظم جاہی مارکٹ سے گوشہ محل جانے والی سڑک پر پیش آئے ایک واقعے میں ایک موٹر سائیکل سوار برسر موقع ہلاک ہو گیا ہفتے کی صبح خریب سات بجے پیش آئے حادثے میں کالے پتھر کے رہنے والے محمد شاہد کو ایک نامعلوم ویکل ٹکر دے کر فرار ہوگی جس کے نتیجے میں مکانوں پر اغبار پہنچانے والا محمد شاہد ہلاک ہو گیا بیگم بزر پولیس نے کس دچ کر کے لاش کو پوس ماتم کے لیے اسمانیہ دواخنہ منتقل کر دیا اور مفرور ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے سرخی کی واردات کی کوشش کے دوران پکڑے جانے کے خوف سے فرار ہونے والا سارک ٹرانس فارمر کو چھولینے سے برسر موقع فوت ہو گیا یہ واقعہ شہر کے جواہر نگر علاقے میں پیش آیا متوفی صارق کے شنات انشالیس سالہ انجیا کی حیثیت سے کی گئی ہے تفصیلات کے مطابق سرخی کی کوشش کے دوران جب مخامی عوام نے انجیا کو پکڑ لیا اور پھر اس کی پٹائی کی جاری تھی لیکن وہ حجوم کے چنگل سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کے دوران ٹرانس فارمر سے ٹکرا گیا اور اسے چھوٹے ہی برسر موقع شوق لگنے سے فوت ہو گیا انجیا کی لاش کو پوس مارٹم کے لیے گاندی ہاسپیٹل منتخل کر دیا گیا ہے پولیس نے کیس دچ کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے شمشباد ائرپورٹ پر دوبائی سے آئے ایک مسافر کے قبضے سے ایک کیلو سونا ضبط کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق الیکٹرونک سٹو میں چھپا کر یہ سونا لائے گیا تھا مسافر کی شناخت ممبائی کے رہنے والے عمران کی حیثیت سے کی گئی ہے کسٹمز حکام نے سونے کو ضبط کر لیا ہے اور مسافر کو تحویل میں لے کر پوچھت آج کی جا رہی ہے چادرگھاٹ پولسٹیشن سے رجوع ہونے والے ملازم کو ایس آئی کی جانب سے زدہ کوب کیے جانے پر ملازمین طبخے نے چادرگھاٹ پولسٹیشن پر دھرنا دیا تفصیلات کے مطابق ایک خانگی ہسپیٹل میں ملازمت کرنے والے سائی کمار تین مہنے کی تنخواہ سے محروم تھا اس نے جب یہ شکایت پولسٹیشن میں کی تو وہاں موجود ایس آئی بالراج نے اس کو زدہ کوب کیا جس کے بعد سائی کمار کے ساتھی ملازمین نے چادرگھاٹ پولسٹیشن پر دھرنا منظم کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے آخر میں سرخیں ایک باز پھر ڈرنم پرگرام کو کامیاب بنانے زلہ کلیکٹرس کو کی ٹی آر کی ہدایت تہذب کے تحفظ کے لیے پچیس تاریخ سے شعور بیداری پرگرام گوشہ محل روڈ پر سڑک حادثے میں ایک شخص جانبہ لاپرواہ کار ڈرائور ٹکر دے کر فرار اور خانون کے محفظ نے اپنی بیوی کی جان لے لی یوسف گڑے میں خاتی کونسٹیبل پولس تحویل میں اس کے ساتھی فور ٹی وی قبر نمہ یہیں ختم ہوا اللہ حافظ